وہ کمزور ہوتا ہے وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجر طريبا قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تذنون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو پہلے یہ حکم دیا گیا تھا پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو بعض لوگوں میں سے لوگوں سے یوں جڑنے لگے جیسے اللہ سے درا کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ اور کہنے لگے کہ اے اللہ تُو نے ہم پر جہاد جلد کیوں فرض کر دیا تھوڑی مدت اور ہمیں کیوں محلت نہ دی اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اور بہت اچھی چیز تو پرہدگار کے لیے نجات آخرت ہے اور تم پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اے جہاد سے درنے والوں تم کہیں رہو موت تو تمہیں آ کر رہے گی خواہ مضبوط قلوم میں رہو اور ان لوگوں کو اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے اگر کوئی مدت نہیں ہے تو اے پیغمبر تم سے کہتے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے ہمیں پہنچی ہے کہہ دو کہ رنج و راحت سب اللہ کی طرف سے ہے ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات بھی نہیں سمجھ سکتے ما اصابك من حسنت فمن اللہ وما اصابك من سیئت فمن نفسك وارسلناک لنناس رسولا وکفا باللہ شئیدا من يطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولا فما ارسلناک عليهم حفیظا ویقولون طاعة فاذا برزوا منهم بیت طائفة منهم غیر اللہ تقولون واللہ یکتب ما یبیتون فا اعرض عنهم وتوکر على اللہ وکفا باللہ وکیلا اے آدمزاد تجھ کو جو فائدہ پہنچا اور اے نبی ہم نے تم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور اس بات کا اللہ ہی گواہ کافی ہے جو شخص رسول کی فرما برداری کرتا ہے تو بے شک اس نے اللہ کی فرما برداری کی اور جو نافرمانی کرے تو اے پیغمبر تمہیں ہم نے ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا اور یہ لوگ مو سے تو کہتے ہیں کہ آپ کی فرما برداری بھیجا ہے دل سے منظور ہے مگر جب تمہارے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ان میں سے بعض لوگ رات کو تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں اور جو مشورے یہ کرتے ہیں اللہ ان کو لکھ لیتا ہے سو ان کا کچھ خیال نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ ہی کافی کارساز ہے افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْرِ اَوْلِ خَوْفِ اَلَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ الْرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيَا يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكُ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَا الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُ بَأْسَا وَأَشَدُ تَنْكِيلًا مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعْتًا حَسَنَتًا يَكُلْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعْتًا سَيْئَتًا يَكُلْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلْ شَيْءٍ مِنْقِيطًا بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں وہ بہت سا اختلاف پاتے اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اسے مشہور کر دیتی ہیں حالانکہ اگر اس کو پیغمبر اور اپنے ذمہ داروں کے پاس پہنچاتے تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو چند آدمیوں کے سوا تم سب شیطان کے پیرا ہو جاتے سو اے پیغمبر راہ میں لڑو تم اپنے سوا کسی کے ذمہ دار نہیں ہو اور مومنوں کو بھی ترضیم دو قریب ہے کہ اللہ کافر ہو اور سزا دینے کے لحاظ سے بھی بہت سخت ہے جو شخص نیک بات کی سفارش کرے تو اس کو اس کے سواب میں سے حصہ ملے گا اور جو بری بات کی سفارش کرے اس کو اس کے عذاب میں سے حصہ ملے گا اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے وَإِذَا حُيِّتُم بِتَحِيَّةٍ وَاللَّهِ حَمِيِّذًا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِيَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَهُمْ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِي اللَّهُ فَلَنْ تَجْدَلَهُ سَبِيلًا وَادُّوا لَوْ تَغْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّقِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهُ فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقُذُوهُمْ وَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّقِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اور جب تم کو کوئی دعا دے تو جواب میں تم اس سے بہتر کلمے سے اس سے دعا دو یا انہی لفظوں سے دعا دو بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ قیامت کے دن تم سب کو ضرور جمع کرے گا اور اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہوگا اب کیا سبب ہے کہ مسلمانوں تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن گئے ہو حالانکہ اللہ نے ان کو ان کے کرتوٹوں کے سبب اوندھا کر دیا ہے کیا تم چاہتے ہو کہ جس شخص کو اللہ نے گمراہ رہنے دیا ہے اس کو رستے پر لیاؤ اور جس شخص کو اللہ گمراہ رہنے دے تم اس کے لیے کبھی بھی رستہ نہیں پاؤ گے وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو کر سب برابر ہو جاؤ تو جب تک وہ اللہ کی راہ میں وطن نہ چھوڑ جائیں ان میں سے کسی کو دوست نہ بنانا اگر تر کے وطن کو قبول نہ کریں تو ان کو پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو اور ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ بناو